اسلام علیکم بیورز ناظرین گرامی آج ہے یکم دسمبر دوہزار بیس اور آج کی تازہ ترین دماغے دار اور تحلقہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے چینل سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے لائکن پہلے ضرور کلک کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں اب ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ٹابک میں بات کرنے والے ہیں کہ حیران کے جوری سائنسدان کے قتل کے بعد مشرق وستہ کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں سب سے پہلے ٹابک میں بات کرنے والے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید پاجوا سے چینی وزیر دفاع کی ملاقات بڑے اہم فیصلے کر لیے گئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید پاجوا سے چینی وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں افواج میں دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی اداش پر دستخط کیے گئے چینی وزیر دفاع نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی چینی وزیر دفاع کو جی ایج کی عامت پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آرمی چیف نے کہا ہے کہ مستقبل کے چیلنجز کا مل کر سامنا کریں گے پاکستان اور چین ہر معاملے میں ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں ترجمانیں افواج پاکستان کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا سے چینی وزیر دفاع نے جی ایج کیو میں ملاقات کی ملاقات میں بامی دلچسپی کے عموز سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعلقات پر بات چیت کی گئی ملاقات میں دو طرفہ دفاع اشترات بڑھانے کی عظم کا بھی آدھا کیا گیا دونوں جانب سے دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی اداش پر دستخط کیے گئے آرمی چیف چنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے چین کے ساتھ آزمائشی اور بردرانہ تعلقات کی حمایت کرتی ہیں پاکستان اور چین ہر معاملے میں ہمیشہ ساتھ کڑے ہیں مستقبل کے چلنجز کا مل کر سامنا کریں گے ہر معاملے میں پاکستان کی غیر مشروط حمایت پر پاکستان کے مشکور ہیں چینی وزیر دفاع نے سی پیک منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول کی فرہامی پر شکریہ دا کیا ہے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ اوائی سی کی جانب سے کشمیر سے متعلق قرارداد منظور کرنے پر بھارت بوقلاہت کا شکار اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کی جانب سے کشمیر سے متعلق قرارداد منظور کرنے سے بھارت بوقلا گیا اور کہتا ہے کہ اوائی سی نے پاکستان کے کہنے پر کشمیر کے حق میں اعلامیات جاری کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ نے نائد علی میں یہ کہہ کر اپنی خفت متانے کی کوشش کی کہ امنیامی میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزر خارجہ کونسل کے سینطالوی سے اجلاس میں منظور کی گئی قراردادوں میں بھارت کے بارے میں غلط حقائق بے بنیاد اور غیر ضروری حوالاجات دیے جانے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں امور کشمیر کے معیرین کا کہنا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان سے کشمیر کے بارے میں اوائی سی کے ساخت اعلامیوں پر مودی حکومت کی بوقلاہٹ اور مایوسی کا اظہار ہوتا ہے بھارتی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ جمع کشمیر سمیت اوائی سی کو بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے اوائی سی کے علامیے سے بھارت مسلم فرم کو یہ مشورہ دینے پر مجبور ہوا کہ وہ مستقبل میں اس طرح کے حوالاجات دینے سے باز رہے بھارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بات افسوسناک ہے مسلم ادارہ ایک خاص ملک کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے یہاں واضح اشارہ پاکستان کی طرف ہے نائجر کے شہر نیامی میں 27 سے 29 نومبہ تک ہونے والے اوائی سی کے وزر خارجہ کونسل کے 47 اجلاس میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حصیت کو تبدیل کرنے کے لیے بھارت کی طرح سے پانچ اگست 2019 کے بعد کیے گئے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر مسترد کرتے ہیں اور بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی اقدامات کو واپس لے اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ بھارتی فوج کی اجازت کے بغیر ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی نہیں مل سکتے مقبوضہ وادی کے بشندوں نے بھارتی مظالم اور انتقابات کا پول کھول دیا تفصیلات کے مطابق غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر میں کنٹرول لائن کے نزدیک تحصیل کرنا کی گاؤں جبڑی میں نام نہار ڈی ڈی سی انتقابات میں پولنگ بوت غیرانی کا منظر پیش کر رہے تھے اور پورے گاؤں میں ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا گیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق گاؤں کے کل تین سو چھتیس ووٹوں میں سے ایک بھی ووٹ پول نہیں ہوا مقامی انتظامیہ نے دن بھار لوگوں کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے اپنے علاقے میں بنیادی سہولیات کی عدم فرامی کی شکایت اور کنٹرول لائن پر گولہ باری سے نمٹنے کے لیے بنکروں کی تعمیر کا مطالبہ کر رہی ہیں لیکن ان کے مطالبے پر کوئی کان نہیں دھرتا انہوں نے کہا ہے کہ اپنا حق کے رائدہی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ کابیس حکام نے گاؤں کی پوری آبادی کو بھارتی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بریجیٹ کمانڈر کی اجازت کے بغیر اپنی ذریعات کو بھی پورا کرنے سے کاسر ہیں حتی کہ بھارتی فوج کی اجازت کے بغیر ہم اچھی اور برے وقتوں میں اپنی شداروں سے بھی نہیں مل سکتے جبکہ دفعہ تین ستہ کے خاتمے کے بعد ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ بن لقوامی ہفتہ وار میگزین ڈی اکونمیس نے بھارت کا مصنوعی چہرہ بے نقاط کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ایک آمرانہ اور ظالمانہ مستقبل کی طرف گامزن ہیں جہاں صرف اور صرف طاقت اور طاقتور کا بول بالا ہے میگزین نے ہندوستان میں جمہوریت کی موت کے نام مضمون میں لکھا ہے کہ نرندر مودی بھارت کو ایک جماعتی ریاست بنانے میں مصروف ہیں اس وقت مودی کے بھارت میں اداروں کے اختیارات کا توازن ختم ہو چکا ہے جس کی تازہ مثال یہ ہے کہ حال ایم بھارتی حکومت کے وزرانے ایک متنازع بھارتی صحافی ارنب گوثوامی کی زمانت کروائی گوثوامی کیس ہرگس ادادی ارائی کی نمائندگی نہیں کرتا جریدے نے مزید لکھا کہ گوثوامی ایک متنازع صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کا شکار اکثر بھارت کی متنازع حکومتی پالیسی کے نقاط ہوتے ہیں جن کو وغددار اور پاکستان کا ایجن کرا دیتے ہیں منبسان لوگوں کی حکومتی پشپناہی مودی کے بھارت کا وطیرہ بن چکا ہے ملک میں ساٹھ ہزار سے زائد مقدمات زیر التواہ ہیں لیکن کٹ پتری عدالتیں صرف حکومتی منبسان لوگوں کی پشپناہی کرنے میں مصروف ہے ان زیر التواہ مقدمات میں اکثریت اقلیتی گروہوں سے ہے جس میں ایک چوتھائی سے زائد مقدمات وہ ہیں جن میں ایک سال سے زائد عرصے سے گزشتہ سال اگست میں مودی نے کشمیر پیزار امانہ اور واسبانہ براہ راست حکمرانی مسلط کی اور ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو عراست میں لیا جن کی سمات ہندوستان کی عدالتیں بھول چکی ہیں جریدے نے انکشاف کیا کہ اپنا متنازع قانون جس کے تحر سیاسی جماعتوں کو لا محدود اتیات ملنے کی اجازت ملے پاس کرانے کے لئے دو ہزار سترہ میں مودی نے راجعہ سباہ کے اختیارات کم کروائے ابھی تک کشمیر کو نظر انداز کی ہوئے ہیں متنازع سی اے مدوہ جار انیس کے خلاف ایک سو چالیس سے زائد پیٹیشنز کی سمات مسلسل اتباع کا شکار ہیں ماضی میں بھارتی عدلیہ اور اداروں نے خود مختار اور شفاہ رویہ اختیار کیا مگر موجودہ حکومت اقدار میں تمام ادارے بشمول عدلیہ بھارت کو ایک جماعتی ریاست بنانے میں عالی کار ثابت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور متنازع قانون یو اے پی اے میں ترمیم کر کے بہت سے مسلمانوں کو دہشتگردی کے الزام میں بھی نشانہ بنایا مودی کے غازبانہ آزائم کا ایک اور ثبوت رائٹ ٹو آپٹیمیشن ایکٹ میں ترمیم سے بھی واضح ہے کہ مودی نے اپنے اقدار کے دوران قومی داروں کو سیاسی رنگ میں رنگنے کی بربور کوشش کی بی جے پی اور ہندو توا کے پیروکاروں کو عالی حکومتی عوضوں سے نوازہ جا رہا ہے مودی کے دور اقتدار میں بھارتی فوج کو بھی سیاست میں گسیٹا گیا اس کا ثبوت جنرل بپن راوت کی سی ڈی ایس کے عوضے پر ترکھی اور ان کا سیاسی معاملات میں مداخلت بھی ہیں رپورٹ کے مطابق مودی نے الیکشن سے پہلے بھی فوج کا سہارا لی اور لداخ میں چین کے ساتھ تنازع کا بھربور پروپیگنڈا کیا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ یونان اور درکی کے جنگ شدت اختیار کر گئی یونان نے نیٹو ڈریل کے دوران روسی اس تری ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کا دیا یونان نے تیس اور تیس نمبر کو کریٹ شوٹنگ رینج پر نیٹو کے میزائل ڈریل کے دوران اپنے اس تری ہنڈرڈ فضائی دفاعی نظام کا تجربہ کیا جس میں جرمنی دفاعی نظام نیدرلینڈ اور امریکہ نے بھی حصہ لیا اس کے علاوہ دیگر فضائی روسی نظام ایس تری ہنڈرڈ ایو وین او سی اے ای ایم دفاعی نظام بشمول ٹی او آر اور سٹرانگ میں پورٹیبل یا ڈیفنس یا سراد ہاگ کو اس مشک کے دوران عزمیا گیا اس کے علاوہ ڈیلی سباہ نے پیر کو ترکی کے دفاعی ذرائع کی حوالے سے رپورٹ کیا اس کے علاوہ تیارہ شکن میزائلوں اور روسی امریکی اور جرمن ساختہ درمیان اور مختصر فاصلے والے مزائل دفاعی نظام کا تجربہ کیا گیا ایس تری ہنڈرڈ پی ایم یو این سسٹم مثل میں انیس نوے کے واس میں قبرس نے روس سے حاصل کیا تھا لیکن بعد میں یہ یونان منتقل کر دیا گیا تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے روس کی مطلب سے اس نظام کو اپکریٹ کیا ہے اگرچہ ایتھنز نے ترک دباؤ کے نتیجے میں جنوبی قبرس میں اپنے مزائلوں کو تائنات نہیں کیا لیکن اس نے انیس سوٹانوے میں کریٹ میں ایسا کیا جس کی تظاویراتی امیت مستقل طور پر بڑھ رہی ہے جنان نے انیس سنننانوے اور دوہزار چار میں روس کے ایٹی ایس ایپ پی ایم ون اور ایک ایم سات تیا اٹو کی خریداری کے لیے نائے معاہدوں پر دستخط کیے جنان کو روس کے ایٹی ایس کی جانچ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے پر ٹیارڈ مزائل دفاع فروغ کرنے سے انکار کرنے کے بعد ذرائع نے ترکی کو ایس فور ہنڈڈ خریداری پر ساخت ادراز کرنے پر امریکہ کو منافق کرا دے دیا اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کے ایس فور ہنڈڈ کو اس طرح استعمال کیا جائے گا جس طرح نیٹو میں ایس تری ہنڈڈ استعمال کیا جاتا ہے ایس فور ہنڈ سسٹم میں روس نے روس سے دوہ سترہ خریدنے کے بعد امریکہ اور ترکی کے تعلقات ناگوار ہو گئے رائے گا گئیں جولائی دوہزار انیس میں روس نے ترکی کو ایس فور ہنڈڈ بھیجنا شروع کرنے کے فوراں بعد ہی امریکہ نے ایف ٹھائٹی فائی پرورام کی شراکتداروں کی فیرس سے ترکی کا نام ختم کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے بھی یہ دوہری میار کی تجویز کرتے ہوئے استعمال کیا ہے کہ ایس تری ہنڈڈ نیٹو کا رکن جو نان اپنا کر رہا ہے انہوں نے پوچھا کہ امریکہ انہیں کچھ بتا رہا ہے دری اصنا ترکی کے ایس فور ہنڈڈ ڈفائز آئی دفاعی نظام کے فائرنگ ٹیس کے بارے میں امریکہ کردی عمل کو خاموش قرار دیا جا سکتا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ جہوری سائنسدان کے قتل میں اسرائیل منویس ہے ایران کا اعلان اطلاعات کے مطابق ایران کے سینئر جہوری سائنسدان محسن فخریزادہ کے قتل میں جو ہتیار استعمال ہوا ہے اس میں اسرائیلی نشانات ہیں ایک باخبر ذرائع نے ایرانی ریاست کے ذریعے قیادت پر ایس ٹی وی کو بتایا ہے کہ فخریزادہ کے قتل کے مقام پر جمع کیا گیا اسرائیلی فوجی سند کے لوگو اور خصوصیات کا حامل ہے جہوری ماہر کی کار کو 28 نومبر کو دمیش کے مشرق میں تہران کے 40 کلومیٹر دور دھماکی اور مشین گن فائر نے نشانہ بنایا تھا اس حملے کا اسرائیل کو مورد الزام قرار دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواز عریف نے اتوار کے روز ٹویٹ کیا کہ دہشتگردوں نے ایک عظیم ایرانی سائنزان کا قتل کیا اس بدلانہ فیل سے اسرائیل کے گردار کی اس سنگین علامت ہے جو اس کے مایوس مصنفین کی حیرت انگیز مثال ہے ایران نے جورپی یونین سمیت آلنی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ دھورے میاد ترک کرے اور اس ریاستی رشتگردی کی مضمت کرے اس کے علاوہ ایرانی فارس نیوز جنسی نے فخری زادہ کے قتل سے متعلق نئی تفصیلات کا انہشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی جوری سائنزان کو ریموٹ کنٹرول مشین گھن کے ذریعے قتل کیا گیا تھا اس رپورٹ کے مطابق ستائیس نومبر کی صبح فخری زادہ کے اور اس کے آلیا ایک بلڈ پروف گاڑی میں سوار ہوئے اور بکتر بند کافلے کے ذریعے ان کو لے جایا گیا اس عرصے کے دوران کافلہ فخری زادہ کی گاڑی کے سامنے چلا گیا تاکہ یقینی بنا جا سکے کہ وہ اپنی منزل تک محفوظ طور پر پہنچا ہے تب فائرنگ کی آواز آئی اور فخری زادہ نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اس کا خیال تھا کہ گاڑی میں خرابی آ چکی ہے گولیاں رموٹ کنٹرول مشین گن سے نشان کی سکار پر ڈیر سو میٹر کے فاصلے پر فائر کی گئیں جس سے فخری زیادہ ہلاک ہو گیا